پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اگر ہم ایسے لوگ جو دین کی کلیریٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہوں اور وہ اس نظام کے اندر ان کو ہم بٹا دیں سیوزیراعظم بنا دیں ان کو امینیز بنا دیں ان کو وزیر بنا دیں تو کیا اس کے بعد یہ نظام درست ہو سکتا ہے میں اس کا یہ ایک نیا سوال نہیں ہے میں چونکہ ہمیشہ اس کے جواب دیتا رہا ہوں میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں آپ کو یہ کہوں کہ آج اگر کسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج دوبارہ زندہ ہو جائیں فرض کریں اور ان کو کہا جائے کہ آپ پاکستان کے وزیراعظم بن جائیں لیکن کچھ اس سسٹم کی کچھ ایسی قدغنیں ہیں جو کہ ہمارے بس سے باہر ہیں اگر آپ قتم کر سکتے تو ضرور کریں ہم آپ کو نہیں رکھتے آپ عوام آپ کو پسند بھی کرتے ہیں آپ عوام کے لیڈر بھی ہیں عوام آپ سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آپ کو اپنا حتمی لیڈر مانتے ہیں کوئی آپ کے مقابلے میں کوئی کڑا ہی نہیں ہو سکتا آپ کوئی رضا بن جائے لیکن آپ نے تلیتر کے آئین کے ساتھ ہم ایک نیشن سٹیٹ ہیں اور نیشن سٹیٹ ہوتی ہے وہ کوئی خلافت اسلام یا نہیں ہوتی نیشن سٹیٹ یو این چارٹر کی پابند ہے ہم نے یو این پہ سائن کیا ہوا ہے تو ہم یو این پہ سائن کرنے کی ویسے کسی اور ملک پہ پلیز آپ نے دعوت و جہاد کی باتیں نہ کریں آئین کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے کچھ لبرل آئیڈیاز بھی ہیں اور جو آرٹیکل نمبر 8 سے لے کر آرٹیکل نمبر 28 تک ہم نے کچھ فنڈیمنٹل رائٹس گارنٹی کی ہیں جو کہ ٹھیک ہے ہم نے ویس سے بورو کی ہیں لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہر ایک کو یہاں عبادتگاہ بنانے کا حق ہے ہر ایک کو پارٹی بنانے کا حق ہے اس میں کوئی لیمٹ نہیں کہ کوئی بندہ اسلامی پارٹی لازمی بنائے گا ہر پارٹی یہاں بن سکتی ہے یہاں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے خلاف عدم اعتماد طریق آگئی تو آپ کو پھر ہٹنا بھی پڑے گا آپ یہ بات قبول کریں گے آپ جو بھی بل آج کے بعد لائیں گے اسلام کی خاطر محمد جی آپ کے ساتھ میں لیکن اگر آپ کو اسلام کی خاطر بل لائیں گے تو جب تک ٹو ترڈ اس کو اپروب نہیں کرے گی اور اس کے بعد سینٹ بھی اس کو اپروب نہیں کرے گی تب تک بہرحال آپ یہ بات قبول کریں گے کہ وہ ملکہ قانون نہیں بنے گا آپ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا اوکا میں تو بات ختم ہو گئی اور آپ نے پلیز وہ اززالفکار تلوار بھی نہیں اٹھانی وہ جب ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فیصلہ کروایا اور اس کے بعد وہ ناخش ہو کے عمر تلانہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ میرا فیصلہ کریں تو آپ نے غصے میں آکے تلوار سے اس کی گردن کارڈ بھی اور آپ نے کہا تھا کہ جس کو نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے تک طرح سے وہ مرتد ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو مرتد کی سزا اس کی پر امپلیمنٹ کروا دی بطور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور کازی کے آپ نے اس پر سزا لگا دیتی تو یہاں پلیز آپ ایسا مت کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ جب تک قانون میجورٹی اپروب نہیں کرے گی تب تک آپ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں لیکن آپ ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کی اوپر تین سو دو کر جائے گی یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں ایکچلی اس کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا اس ذات کو تب ہی وہ نظام کا عصہ بنے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نظام کی ساری بیڑیاں پہن لی ہیں آپ نے سارے قدغن قبول کیے ہیں آپ نے تریتر کا عائن قبول کر لیا ہے اور آپ نے یہ پروسس آف چینج بھی قبول کر لیا ہے کہ آپ کو چینج اسی پروسس سے کرنا ہے اور اگر اس پروسس پر آپ الیجیبل نہ ہوئے تو آپ کو پھر رولہ نہیں ڈالنا انکلاب نہیں ڈالنا آپ نے یہ نہیں کہنا بس پھر میں نہیں مانتا اس کی وجہ ایک سسٹیمیٹک وجہ ہے